سلام علیکم ایرمیون کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گی تو ویلکم اگین ویڈیو تو آج کی ویڈیو بہت ہی منزدار ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے فیورٹ پرودکٹ جو پرسنلی مجھے پسند ہے اور میں ریکمینڈ بھی کرنا چاہوں گی ان سب لڑکیوں کو جو میک اپ کے پرودکٹس خریدتی ہیں اور ان سب لڑکیوں کو بھی جو پرودکٹس سرچ کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سا پرودکٹ سب سے اچھا ہے ریزینیبل ان پرائز ہے تو سب کے لیے ہے یہ ویڈیو تو دیکھئے گا اور اصند آئے تو لائک کرنا مد بولیے گا آپ لوگ بہت کچوسی کرتے ہیں لائک کرنے میں تو ابھی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا پرسنلی فیورٹ پرودکٹ کون سا ہے تو یہ میرا فیورٹ پرودکٹ ہے this is miss rose سب میرے ہاتھ میں نہیں آرہا تھا تھوڑا 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 کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرودکٹ میں کون سا کروں گی آج میں miss rose کا برینڈ اور یہ miss rose کا اور کچھ اور بھی ہے miss rose کے پرودکٹ سب میرے ہاتھ میں نہیں آرہے تھے تو یہ ٹکر میرے بچوں نے ہٹا دیا ہے تو ہے miss rose کا ہی بٹ یہاں سے وہ غائب ہو گیا ہے کیونکہ وہ میرے بچوں کے کام ہے کچھ لپسٹکس ہیں وہ بھی miss rose میں ہیں پرودکٹ میں یہ یوز کروں گی اور میکوور کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میں نے فیز کو چیزے پرپ کر لیا ہے پرائمر کر لیا ہے اور موچرائزر وغیرہ سب کچھ اپلائے کر لیا ہے ونٹرز میں ہم ہمیشہ موچرائزر اپلائے کرتے ہیں but in summers ہم اس کو سکپ کرتے ہیں so this is very important part of our skin is کہ ہمیں اپنے سکن کو موچرائز کرنا ہے کوئی بھی اچھے موچرائزر آپ نے اپنے سکن کو موچرائز کرنا ہے وہ فرز ہے اگر آپ میک اپ اچھا کرنا چاہتے ہیں آپ کا میک اپ دیر تک آپ کی فیس پہ رہے تو سب سے پہلے آپ نے موچرائز کرنا ہے سب سے پہلے موچرائز کرنا ہے سب سے پہلے موچرائز کریں کوئی بھی موچرائزر یوز کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن کی فاؤنڈیشن جو ہے میں miss rose پہلے میں glamorous اور وہ میرا فاؤنڈیشن تھا کیونکہ فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے سکن پہ لگنے کے بعد لگے چٹے موٹ ہوئے بلند ہو جائے اس کا ٹیکچچر بہت مزیک ہونا چاہیے تو miss rose کا فاؤنڈیشن اس کا ٹیکچچر بہت اچھا ہے ایک تو دیکھیں ایک تو یہ بہت مزے سے بلند ہو جاتا آپ کے سکن پہ بہت مزے سے بلند ہو جاتا کریمی ٹیکچچر ہے یہ دیکھیں آئی ہوپ کی کلیرلی نظر آرہا ہو بہت ہی کریمی ٹیکچچر ہے اور دوسرے یہ بہت مزے سے بلند ہو جاتا ہے سکن میں نے اپنی اچھے سے پریپ کر لی تھی پرائمر ماسٹرائزر سب کچھ میں نے لگا لیا اب سے فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی کنسیلر بھی میں miss rose کا ہی بہت فرسٹ میں فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی فرسٹ میں اس طرح سے فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی تو میں بتا رہی تھی کہ فاؤنڈیشن آپ کے سکن کے فاؤنڈیشن ایسا ہونا چاہیے جو بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے فاللو آپ کو رگڑنا نہ پڑے خارش نہ ہو آپ کا فیس بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے بس آپ یوں رکھیں بلینڈ ہو جائے فاؤنڈیشن آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور لوں گی کیونکہ میں اپنے ہاتھ میں مل لیا تھا تو یہ miss rose کا فاؤنڈیشن ہے جو میں اپلائے کر اپنے فیس پر ٹوڑا سا کلوز ہو جاتی ہو ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو برش کی ہلپ سے بھی بلینڈ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بیوٹی بلینڈر سے بھی بلینڈ کر لیں گے بلینڈ ہو جاتا ہے یہاں کر لیں گے اور ہمیشہ یاد درکی کا فاؤنڈیشن آپ کی سکن ٹون کے حساب سے ہونا چاہیے اگر سکن ٹون کے حساب سے نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا فیس آپ کا بہت الگ سے پرومینٹ نظر آئے گا میں یہاں پہ بیوٹی بلینڈر سے اپلا ہوں اگر آپ دیکھیں تو مجھے نیک پہ اتنا یوز کرنے کی ضرورت کیونکہ تھوڑی دیر میں جب یہ اچھے سے میرے فیس میں ابزورب ہو جائے گا جب بہت اچھے سے ابزورب ہو جائے گا تو یہ بلکل میرے نیک کی ٹون کے حساب سے جائے گا میں ان کا کنسیلر کنسیل کر لیتے ہیں یہ مس روز کا کنسیلر ہے ہم یہاں کنسیل کر لیں گے اپنے آئس کو کنسیلر کی کیونکہ مجھے نیٹ نہیں ہے کنسیلر بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر گری لگنے لگتا ہے جو ایریا ہمارا گری لگتا ہے وہاں پہ ہمیں ضرور کنسیلر یوز کرنا چاہیے اس ایریا میں اور اس ایریا میں ان ایریا کو ہمیں اچھے سے کنسیل کرنا ہوگا یہاں کشتہ ہے کنسیل میں کشتہ ہے اپرل خوان で مہم بھی چوٹو عالا بیوٹی کسیل کر کر جاتا ہے ایریا میں جاں کنی المیابہ میس روز کے فاؤنڈیشن میں سب سے خاص ذاتی ہے کہ نیچرل آپ کے فیس پر جب آپ اپنے فیس پر فاؤنڈیشن پر اپلائی کر لیتے ہیں تو نیچرلی جو ہے وہ گلو آنے لگتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہاں پر اور نوز پر جو ہے میری نیچرلی جو ہے وہ گلو آ رہی ہے ہم ان کے آئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ میری سکن پر ابظورب ہوا بھی جائے اس کے بعد ہم اس پر پلائی کریں گے اچھا دراؤنیشن میں سب سے پہلے کانٹورنگ کے لیے لائنز پھلائی کر لیتی اور فیس کو پہلے میں کانٹور کروں گی اس کے بعد میں لائنز پھلائی کروں گے اور آنے بلند کریں گے آپ چاہے تو میری بیوٹی بلندر سے بھی اس پر بلند کر سکتے ہیں اور اس سالے بلند کریں گے کہ ملنز نظر نہ آئیں اگر اچھے سے بلینڈ نہیں ہوگی آپ کی کونٹور تو آپ کی لائنز شو ہوں گی اور بہت برا لگے گا آپ کا فیس اچھے سے بلینڈ کریں گے نوز پہ ہم اس طرح بلینڈ کریں گے مطلب ہم یوں یوں نہیں کریں گے ہم سمپلی یوں کریں گے یہاں سے کیونکہ نیر نہیں ہے میری نوز کو بس یہاں سے میں ہرکا سا بلینڈ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں نوز میری کونٹور ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے بلینڈ کروں گی میں اور یہاں سے تھوڑی سی بلینڈ کریں گے تو یہاں کونٹور بھی پیس ہو گیا ہے اور اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے فیس کونٹورنگ سے یہ ہے کہ آپ کا جو فیس کا شیئے پہ وہ بہت اچھا آتا ہے اور پرومیننٹ نظر آتا ہے مین سے ہوتا ہے کہ ہمارا فیس بہت وائٹ لگ رہا ہوتا ہے ہم سے فاؤنڈیشن اپلائے کر لیتے ہیں اور لوز پاوڈر لگتے ہیں اس کے بعد ہمارا فیس بہت وائٹ لگتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہی ہم کونٹور نہیں کرتے ہیں اپنے فیس کو وام اپ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فیس چٹا بھود لگ رہا ہوتا ہے تو چٹا بھود نہیں بنانے اپنے فیس کو تو لوز پاوڈر جو ہمیں اپنے بلش والے جو ہے وہ برس سے یوز کروں گی سب سے پہلے اندر آئس پہ کریں گے ہم اور پورے فیس پہ میں اچھے سے یہاں پہ کروں گی تھوڑا سا تاکہ جو میری فیس ہے وہ ہائلائٹ ہو اور اندر آئس پہ اندر آئس پہ تھوڑا سا میں اس طرح کروں گی کہ مطلب جو ریمیننگ رہ جائے گا وہ پھر میں اپنے مس روز کا لیپ پلٹ ہے اس کی شورٹس میں نے ڈالی تھے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اس طرح کا اس کے ساتھ برش نہیں آتا ہے برش آپ کو خود بائی کرنا پڑے کا اسی کو میں ایزا بلش یوز کروں گی اسی کو لیپس پہ اپلائے کروں گی اسی کو میں آئس پہ اپلائے کروں گی او Scheun بتائم بھی ہی جائے ہی فیفٹین کلرز لپ کریم ٹھک ہے کوئی یہ سمجھے کہ یہ میٹ ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے مینٹ کیا ہے میکنے یہ میکنے ایسے کے ساتھ بھی ہی ہیں یہاں پہ انہوں نے شو کیا ہا ہے لیکن یہاں پہ نیچے انہوں نے لکھا ہے مطلب یہاں پہ مینٹ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہی نیپ دیش کیوں میکنے نیچے ہیں اس مطاف کی ہے کہ میس روز مات ہے یہ جو تیکسچر ہے اسے کیا منگی ہے اس کی یقینی میں۔ یہ مات نہیں ہے یہ بلینڈ اور ممتنی ہے اس طرح سے چھیک ہے , اب سب سے پہلے میں پیارا شیئر لوں گی اپنی چھیک پر اپلائے کروں گی یہ سہی رہے گا اور اسے میں اپنے چیکز پر اپلائے کروں گی جہاں میں نے کانٹور کیا تھا بس اسی کے اوپر اسے اپلائے کروں گی دونوں سائد سے ٹوڑا سا نوز پر اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے وید ہیلپ آف فنگر ٹوڑا سا نوز پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بلش تک گیا ایک پیلیٹ سے ہم ملٹی پرپس اس ایک پیلیٹ کو ہم ملٹی پرپس کے لئے آئیس پر جو ہے میں ان کا یہ والا شیر دوں گی اورنچ ٹائپ کا ہلکا سا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بالکل نیچرل لگ رہا ہے اور بہت زیادہ سٹکی نہیں ہے یعنی کہ آنکھیں کھول رہی ہوں اور بن کر رہی ہوں تو بہت چپ چپ ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایزی ٹو یوز ہے اور ایزی ٹو اپلائے ہے اور کریمی فارم میں ہے یہ پہلے بتا دوں میں مائٹ نہیں ہے مائٹ ہوتا تو سٹک ہو جاتا اور بلینڈ نہیں ہوتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اب اسی کے اوپر میں تھوڑا سا دارکر شیر جو ہے وہ کورنر میں اپلائے کروں گی اور آہ ایسا یہ ٹوڑا سا یہ ریڈ ٹائپ کا شیر ہے اس کو اپلائے کر کے چیک کرتے ہیں کیسا جاتا ہے مزکہ لگتا ہی کہ نہیں پینڈ رو نہ لگے پلیس اب اس کو بلینڈ کرتے ہیں اچھے سے اچھے سے بلینڈ کر دیتے ہیں تو یہاں سپلی میں اپنے آئیز کے اندر جو ہے بلیک کاجل پینسل اپلائے کر لی تھی اور اتنا پیارا نیچرل لک آرہا ہے اس پہ سمپلی آپ اکچاہیں تو لائنر اپلائے کر لیں اور ورنہ آپ کو نیچرل لک دینا ہے تو آپ نے جسٹ مسکار اپلائے کرنا ہے لپسٹک اپلائے کریں گے یہاں میں اس روز کی لپسٹک اپلائے کروں گی سبر کچھ ریڈ ہو گیا ہے پنکی پنکی سا ہو گیا ہے تو نیوڈ جو ہے وہ شیئر اپلائے کروں گی میں ان کا یہ والا اپلائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے مس روز کی لپسٹک کا نیوڈ شیڈ ہے تو جی میں نے صرف کچھ پروڈکٹس یوڈ کئے ہیں جس میں یہ میٹ پیلٹ ہے مس روز کا فاؤنڈیشن ہے اور کنسیلر ہے بس یہ تین پروڈکٹ میں اتنا اچھا لکاپ اچھیف کر سکتے ہیں اور آل ان ون پیلٹ کہوں گی میں اس کو اس سے آپ بلکل نیچرل جو ہے اپنے فیس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی لائٹ شیڈز بھی ہیں اس میں بہت ہی لائٹ شیڈز تو نہیں کہیں گے بہت ہی لائٹ شیڈز بھی ہیں اس میں بہت ہی لائٹ شیڈز تو میرے حساب سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے فاؤنڈیشن مجھے بہت پسند ہے ایک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے الگ سے فیس بلکل نہیں لگ رہا ہے میرے نیک کے حساب سے میں نے نیک پہ بلکل بھی فاؤنڈیشن نہیں کیا ہے جو ریمیننگ رہ گیا تھا برش کے اوپر اپنی نیک پہ پھیڑ لیا اپلائے کریں گے مسکار اپلائے کریں گے ٹوٹل لک آپ کو پہ دکھاتے ہیں میں نے اپلائے کر لیا ہے لائنر بڑا پیارا سے لک آ رہا ہے بس یہ بلکل نیچرل لک ہے میں نے ایک پیلٹ سے پورا ریڈی ہوئی ہوں اور ایک پیلٹ یہ ہے مس روز کی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہمیں انجوئے کی ہوگے آپ نے میری طرف سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے مس روز کی یہ تینہ پروڈکٹ بہتی ریزنیبل ان پرائز ہیں مست بی ٹوٹلی اٹھ ویڈیو ٹوٹلی اٹھ ویڈیو ٹوٹلی اٹھ نیچرل نیچرل سوبر